کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان آیا اس نے لوگوں کو کہا کہ مجھے گندم چاہیے چونکہ قاتل کا زمانہ تھا اس لئے لوگوں نے اسے کچھ گندم دے دی وہ کہنے لگا مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے انہوں نے کچھ اور بھی دے دی پھر وہ کہنے لگا مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے لوگوں نے کہا بھئی اگر تمہیں اس سے بھی زیادہ چاہیے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ وہ صاحب اختیار ہے جتنی گندم جس کو چاہیے دے سکتے ہیں وہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہہنے لگا حضرت مجھے گندم چاہیے آپ نے بھی اس کو دیکھ کر کرندوں کو کہہ دیا کہ اس کو اتنی گندم اور دے دی وہ نوجوان کہہنے لگا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا نوجوان تجھے کام کرنے والے لوگوں نے بھی گندم دی میں نے بھی گندم دلوا دی اور تیرا دل علی بھی مقمئن نہیں ہوا اور تو اس سے زیادہ کا مطابق کر رہا ہے اس نوجوان نے جواب دیا حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دے دیں گے یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حیران ہوئے پوچھا بھئے تم کون ہو اس نے کہا حضرت جب صلیخہ نے آپ پر مختان لگایا تھا تو جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنے کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں اب بڑا ہو کر جوان ہو گیا ہوں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں بہت خوشی ہوئیں انہوں نے اس کے ماتے پر بوسا لیا اور اسے پیار دیا بہت زیادہ گندم دی اور قارمدوں سے کہا کہ اس نوجوان کے ساتھ جاؤ اور یہ گندم اس کے گھر پہنچا کر آو جب اتنی عزت اور اکرام سے اس کو رخصت کیا تو اللہ حبوالعزت کی طرف سے وہی آئے اے میرے قیاری یوسف آپ نے اس نوجوان کا بڑا اکرام کیا یہ وہ نوجوان ہیں جس نے میرے پاکدانے کی گواہی دی تھی آج ہی میرے پاس آیا تو میرا جی چاہا کہ جتنا کچھ میں اس نوجوان کو دے سکتا ہوں دے دوں اللہ حبوالعزت نے فرمایا میرے یوسف گواہ رہنا جس نے آپ کی پاکدانے کی گواہی دی جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے اپنے شان کی مطابق دیا میں پاکدانگار بھی یہ کہتا ہوں کہ جو شخص دنیا میں میرے وحدانیت کی گواہی دے گا قیامت کے دن جب میرے پاس آئے گا تو میری اسی اپنے شان کی مطابق دے دوں گا